ڈلی کے جنتر منتر پر کشتی سنگ کے ادھاکچ برج بوشن شرنن سنگھ پر ایف ای آر ہونے کے بعد بھی پہلوانوں کا دھرنا یہاں پر جاری ہے آج گھٹنا ستھل پر کانگریس نے تا نفجو سنگھ سے دو پہنچے اور انہوں نے پردشنکاری پہلوانوں سے بات کی اس بیچ برج بوشن شرنن سنگھ کا ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ پہلوان دھرنا ختم کر دیں گے تو وہ اسطیفہ دینے کو تیار ہیں ساتھ ہی انہوں نے پردشنکاری پہلوانوں کے پردشن کو سازج بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب ایک پریوار اور ایک ہی اکھاڑے کے پہلوانوں کا دھرنا ہے اور اس کے پیچھے کانگریس نیتا دپیندر ہڈڈا کا ہاتھ ہے وہیں پردشن کر رہے پہلوانوں کا کہنا ہے کہ جب تک برج بوشن سنگھ کے گرفتاری نہیں ہو جاتی ان کا دھرنا جاری رہے گا ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اندردیش پر دلی پولیس نے گیز درج کرانے والی ساتھ مہیلہ پہلوانوں کو سرکشہ دی ہے ان پہلوانوں کے سمپرک میں دلی پولیس ہے اور وہ جلد بیان درج کر سکتی ہے جنتر منتر پر مہیلہ پہلوانوں کا دھرنا نومے دن بھی جاری ہے اس نیتا نو جو سنگھ سددو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں مہیلہ پہلوانوں سے بات کر رہے ہیں اور مہیلہ پہلوانوں کا سپورٹ کرنے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ تمام جو کونگریس کے دوسرے نیتا ہیں وہ بھی یہاں پر آئے تھے تو مہیلہ پہلوانوں کا سپورٹ کرنے کے لیے تمام جو ببکشی پارٹیاں ہیں ان کے نیتا سامادک سنستاؤں سے جڑے ہوئے لوگ لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو مہیلہ پہلوان ہیں اور ساتھ میں تمام جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں پر لگاتار جو دھرنا ہے وہ دے رہے ہیں اور یہی جو مانگ ہیں ان کی کی اس معاملے میں جو آروپی ہیں بھارتی کوستی سنگیہ دیکٹ برد بھوسر سرد سنگھ کو گرفتار کیا جائے اسی مانگ کو لے کر جو پہلوان ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سپورٹ کرنے کے لیے تمام لوگ یہاں پر پہنچ رہی ہیں ڈلی پولیس نے اس معاملے میں دو الگ الگ ایف آئی آر درد کر لی ہیں اور ایف آئی آر درد کرنے کے بعد دلی پولیس بہت جلدی ہی مہیلہ پہلوانوں کا بیان درد کرنے والی ہے اس کے بعد سی آر پی سی ون سکسٹی فور کے تحت کوٹ میں مہیلہ پہلوانوں کا دلی پولیس بیان درد کرائے گی اور اس معاملے میں سپریم کوٹ کے آدیس کے بعد دلی پولیس نے سبھی سات مہیلہ پہلوانوں کو سرکچہ بھی دے دی ہے یعنی کہ دلی پولیس کے جوان ان کے ساتھ میں تینات رہیں گے لیکن جو مہیلہ پہلوان ہیں وہ اس بات پر اڑک ہیں اڑی ہوئی ہیں کہ اس معاملے میں جو آروپی ہیں انہیں گرفتار کیا جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام جو خاپوں کے نتہ ہیں الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے نتہ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور مہیلہ پہلوانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس معاملے میں جو آروپی ہیں انہوں نے کل کہا کہ ان کے پاس تمام سبوت ہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ آڈیو بھی ان کے پاس ہیں جو انہوں نے کھیل منترالہ کی کمیٹی کو دیئے تھے تو یہ ان کا دعویٰ ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے آروپ جھوٹے ہیں سبھی مہیلہ پہلوان روحتک کے ایک اکھاڑے کو بلونگ کرتی ہیں اور اس اکھاڑے کے سندکچک ہیں کانگریس نیتا دیپین رڈا تو ان کا یہ آروپ ہے کہ یہ پوری جو ساجش ہے وہ کانگریس کی ہے اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں گے تو کن ملا کر دونوں طرف سے لگاتار ایک دوسرے پر جو آروپ ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں لیکن ڈلی پولیس نے ابھی تک اس معاملے میں ایف آیا ضرق کرنے کے بعد جو مہیلہ پہلوانوں کے بیان ہیں وہ ابھی تک ضرق نہیں کیے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ بہت جلدی ہی وہ مہیلہ پہلوانوں کے بیان ضرق کرنے والی ہے اور اس کے بعد اس معاملے میں اپنی جانس کو دلی پولیس آگے بڑھائے گی نئی دلی سے کہہ رہا میں محمد مسلن کے ساتھ میں مکی سنگھ سینگر اینڈیو انڈیو انڈیا میرے اسطھیپہ دینے سے وہ گھر چلے جاتے ہیں آرام سے سوتے ہیں تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے ارے تو شروع سے اسپشت ہے بھائیہ جی یہ کھلاڑی کھلاونا بن گئے ہیں کانگریس کے ہاتھوں کا اور بپکسی دلوں کے ہاتھوں کا یہ اسطھیپہ ان کا ادیس نہیں ہے ان کا را جنیتے